فارم 45 صاحب پہلے کار کٹے ہیں پھر تھانے جا کے کٹے ہیں پھر جزو علاج کرانہ سبتال گئے ہیں اتھے جا کے کٹے ہیں وہ سبتال دے امیس لوگی کٹے ہیں پھر فارم سنتالی صاحب نا گلت خیرمی سے دیکھا اپنے لا پروائی کا نتیجہ دوستو دس اپریل کو ایک ایسا واقعہ ہوتا ہے جس میں قانون کے رکھوالو کو قانون توڑنے پر ایسا سبق سکھایا گیا کہ وہ ساری زندگی یاد رکھیں گے اس بڑے واقعے کے بعد پاک فوجر پنجاب پولیس کے دن میں بظاہر تو سلا ہو گئی تھی لیکن حالات کو دے کر ایسا لگتا نہیں کہ معاملہ اتنا سیدھا ہے پاکستانی تاریخ میں یہ شاید پہلی سلا ہوگی جس میں پولیس کو کوئی بھی چائے پانی نہیں ملی عجیب بات تو یہ ہے کہ مارا فوجیوں نے ہے ویڈیوز بنا کر سوشل میڈیا پر خود ہی اپلوڈ کر رہے ہیں اور برا بھلا سوشل میڈیا کو کہا جا رہا ہے بہاول نگر کی پولیس کو فارم فورٹی سیون کے تحت پہلے گھر میں ٹھوکا گیا پھر تھانے میں جا کر اور جب بات نہ بنی تو اسپتال میں جا کر کسر نکالی گئی لیکن عجی پنجاب صاحب کہتے ہیں کہ فارم فورٹی سیون کے تحت یہ ایک معمولی واقعہ تھا اس معاملے کو سوشل میڈیا نے بڑھاوا دیا عجی صاحب کا کہنا ہے کہ ہمارے پچھوارے پر جو بوٹ کے نشان ہیں وہ ہمارے لیے کسی اعزاز سے کم نہیں اس واقعے کے بعد پوری پاکستانی عوام اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ پنجاب پولیس کسی کے بھی گھر میں بغیر ورنٹ کی چھاپا مارنے رشوت لینے گھوس کھانے اور دور لگانے میں نمبر ون ہے اس واقعے کے مین کردار ایسیچو رزوان نے پورے دو گھنٹے تک مرگا بن کر پوری دنیا میں پنجاب پولیس کا نام روشن کر دیا آئی جی پنجاب صاحب کا کہنا ہے کہ پنجاب پولیس بھی موتوٹ جواب دے سکتی تھی وہ صورت میں کہ سامنے پی ٹی آئی کی خواتین ہوتی ایک طرف پولیس کی دنیا اجڑ گئی لیکن آئی جی پنجاب صاحب کو ٹکے کا بھی فرق نہیں پڑا وہ اپنے ہی دن میں مس رہے اور اپنی زندگی کو انجائے کرتے رہے کچھ پولیس والوں کا کہنا ہے کہ ہم ساٹھ ہزار کے لیے اپنے ضمیر کا سودا نہیں کر سکتے اس لیے ہم اپنی اس نوکری سے ریزائن کر رہے ہیں اس پولیس والے کو دیکھیں جس نے اپنی یونی فارم کو آگ لگا دی اور پھر پولیس سے نفرت ظاہر کرتے ہوئے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو اپلوڈ کی اسی طرح سے ایک اور پولیس والے بھائی نے احتجاج کرتے ہوئے اپنی نوکری کو چھوڑ دیا اس نے تو نوکری چھوڑتے ہوئے سیدھے آئی جی پنجاب صاحب کو بھی جھکتے لگا دی اس بھائی کی باتوں کو سن کر آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ یہ بھائی سب اپنے دل کی بڑاستو نکالنا چاہتے ہیں لیکن پھر بھی اپنی زبان پر کابو رکھے ہوئے ہیں ان کا رونا یہ ہے کہ ان کے اپنے آئی جی پنجاب صاحب نے ہی ان کے اپنے دپارٹمنٹ کو ہی ڈیفنڈ نہیں کیا اور ان پولیس والوں کا ساتھ نہیں دیا سوشل میڈیا ٹک ٹاک پر جیسے پولیس کے جوان ٹک ٹاک ویڈیوز بنا کر پوسٹ کر رہے ہیں دوسری طرف آرمی کے جوان بھی کچھ کم نہیں وہ بھی پولیس والوں کو موت اور جواب دے رہے ہیں آئی جی پنجاب صاحب تو اس مسئلے کو سارٹ آؤٹ کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ پولیس والے جن پر یہ قیامت ٹوٹی وہ آئی جی پنجاب کو بھی ماف کرنے کو تیار نہیں اس وقت سوشل میڈیا پر پنجاب پولیس کے جوانوں اور پاک ارمی کے جوانوں کے درمین لفظی جنگ چال رہی ہے ایک دوسرے پر خوب تنقید کی جا رہی ہے پولیس کہہ رہی ہے کہ اگر ہمیں پہلے پتا ہوتا اگر تم لوگ ہمیں بتا کر آتے تو آپ لوگوں کا بندبست کر لیا جانا تھا دوسری طرف فوجی جوانوں کا کہنا ہے کہ ایک بار جو تمہارے ساتھ ہوا اسے بھول جاؤ یہ نہ ہو کہ ایک بار پھر سے پھینٹی لگ جائے رکو جرا صبر گروہ تو تو کہہ رہے ہیں نو جڑا کہ چاڑی گیڑیاں ہی ہیں پولیس آرینوں اور تو آڈا کو اتنی بھی عمد نہیں سی کہ نس کے گیڑ کراس کر لیا دیں وہ حد دنیا نے دیکھیا جتنے کسی پانی چھے ہو تو تو سوال کر رہے ہیں کہ ریٹیر مونٹو بعد ساڑی پولیس چھے آ کے سندری کھڑ ہو جاندیں رشوت نہیں لیندیں غیرت دی نوگری کرتے ہیں تو آڈا آ رہا نہیں جے نوگری پچھو چار سال گیڑے پچھو جس ترہا بندہ کیا ہے نوگری پچھو چھے لیا گے پھر رہے ہو غیرت کرو آپ نے آپ دے انتشارت نہ پیلاو ملک چھے جو ہویا تو آڈے کالے کا توچھا تو سی آڈا کی کار جاندھی ہو تو وہ سمجھے سی بچھی کہ جس دل کی تکے چک کے لہے جاندے آڈا کھڑچے بندہ آتے نہیں دے نوگری سپا بھی ہوندہ ہے تو آڈے پونکنے دے آڈا کچھو نہیں ہوں ایڈی پینیاں سیاں ہوتے پاکی گئی ہیں گونڈے چھوٹ پاکی کیے کرو گئے ٹیک ٹوک سٹار بنے ہو ڈولے بناندے ہو ٹیک ٹوک پلیز فلانا یہ فلانا وہ ان کے درگے ٹیک ٹوک تھے ان آپ نے یہ ٹیک ٹوک تھے ویڈیو وائرل ہو گئے ان پجند دیاں تے پیچھے ہو جی کن پڑھائے ہو انہیں فوجل ہیں سالی دو بندے فوجل اکھلوتے ہیں اب ذرا اس پولیس افیسر کی بھی بات سن لیں جس نے ایک ویڈیو بیان دیتے ہوئے کہا کہ ہم سے زبردستی مخالفین پر مقدمیں کروائے جاتے ہیں ہمیں زبردستی آرڈر دیے جاتے ہیں کہ لوگوں کی چادر چار دیواری کا تقدس پامال کیا جائے ہم مجبور ہیں ہم کچھ نہیں کر سکتے یہ بھی ایک خوش آئین بات ہے کہ یہ پولیس افیسر خود ہی اپنی گلتیوں کو مان رہا ہے وہ اکل کے اندھو جیسے آپ عوان ہیں ویسے آپ کے حکمران ہیں جیسے ان حکمران ہیں یہ ویسے پولیس ہیں آپ پولیس کا جو ہے وہ غلط استعمال کیا جاتا ہے پولیس کو غلط یوز کیا جاتا ہے مس یوز کیا جاتا ہے آپ جس سیاسی پارٹی کو چنتے ہیں وہ کمران بنتی ہیں حکمران بننے کے بعد دوسری سیاسی پارٹیوں پر مقدمیں کرواتی ہیں مس یوز کرتی ہیں ان کے گھر زبردستی جانا پڑتا ہے یا انہی کی انسٹرکشن نہیں ہوتی ہے ہمارے ماں میں رکھتے ہیں جو ان کے مفارقین ہوتے ہیں یا ہمارا ان کے ساتھ بھی دشمنی ہوتی ہے تو پولیس کو یہ مس یوز کرتے ہیں یہ آپ کے طرف سے ہی چنیا گیا کمران ہوتے ہیں ہمارا کسی کے ساتھ کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے کوئی جو ہے نا مردمین پر جگڑا ہے کسی کے ساتھ جو ہے نا ہماری جو ہے نا وہ گھر کا یا گھرے یا کوئی شکری نہیں ہوتا یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جنہیں آپ چنتے ہیں کمران بنتے ہیں وہ پولیس کو غلطی ہوتے ہیں پہلے ایک سیاسی پارٹی تھی تو اس نے غلطی استعمال کیا دوسری آگیا ہے تو اس کی خلاف اسموں کو استعمال کیا مریم نواز حکومت میں آنے سے پہلے جو پولیس والوں کی ہمدرد تھی پولیس والوں کے حق میں بات کیا کرتی تھی اس ثانہے کے بعد بلکل خاموش ہے پولیس والوں کے سر پھاڑے جاتے ہیں سر توڑے جاتے ہیں اس سارے واقعے کے بعد آئی جی پنجاب صاحب نے بھی ایک بیان دیا جس کی وجہ سے پولیس والوں کا موریل ڈاؤن ہوا لیکن اس کے بعد چیف آف آرمی سٹاف کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی جس میں انہوں نے پولیس والوں کا حسنہ بڑھایا اور ان کی اسی ویڈیو کے بعد اس معاملے کا دی اینڈ بھی ہو گیا اللہ نے حکم دیا ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے لڑائی کرتا ہے اور زمین پر فساد کرتا ہے ساتھ ہی اس کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے زالی کا فضیون بالحیات الدنیا یہی ہے نا اور آخر میں یہ دنیا میں سزایا ہے اس کی آخرت میں اور ملے گی اس معاملے میں زیادہ تار لوگ پاک آرمی کے ساتھ ہیں کیونکہ لوگ پولیس والوں کے روئیے سے تنگ ہیں ویسے آپ کس کے ساتھ کڑے ہیں پاک آرمی کے ساتھ یا پھر پنجاب پولیس کے ساتھ کمٹ سیکشن میں ضرور بتائیں ملتے ہیں ایک سی نیکس ویڈیو میں گوٹ پائے ملتے ہیں بندے نے کہا کہ جنہاں مہار پہی ہے انہاں دے تیڑ بڑے 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 یہاں لے کر تو ہی میں آخر میں کہا کہا میں نہیں آرہو میرے ملک دے محافظ ہیں انہاں دے ایڈیوڈے بڑے تیڑ نہیں ہو چاکتے لیکن پتا لگا کہا کہ فارم سنتالیزے سوامنا انہاں دے تیڑ بڑے 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 یہاں اون سون چھ گئے ایک برگیڈیہ تھی ایک برگیڈیہ تھی ایوڈے کچھ کروا چیل js چیل 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 چ bull چل موسیقی